بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس البلاغہ کا سبق ہے عبارت ہم نے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا آج ہم اس کی وضاحت کریں گے فَتَنَافُرُ وَصْفٌ فِي الْقَلَامِ يُوْجِبُ ثِقْلَهُ عَلَى الْجِسَانِ وَعُسْرَ النُطْقِ بِهِ یہاں سے تنافر الكلمات مجتمعاتاً کو بیان فرما رہے ہیں دیکھیں بیٹا فَصَاحَةُ الْقَلَامِ کی تعریف جو ہم نے بیان کی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلام کا تین عیوب سے پاک ہونا پہلا عائبِ تنافر الكلمات مجتمعاتاً تو یہاں سے اس پہلے عائب کو بیان فرما رہے ہیں تنافر الكلمات مجتمعاتاً کو بیان فرما رہے ہیں تنافر الكلمات مجتمعاتاً کہا جاتا ہے کلام کے اندر اس وصف کا جو کلام کو زبان پر سقیل بنا دے اور اس کے ذریعے سے بات کرنا مشکل ہو جائے سقیل ہونے کی وجہ سے سمجھ بہنی بیٹا اور اس کے لئے تین مثالیں بیان فرمائی ہیں پہلے مثال فی رفع عرش الشرع مثلو کا يشراعو ترجمہ میں نے پہلے بھی ارز کر دیا تھا شاعر اپنے ممدوح سے کہہ رہا ہے کہ شریعت کے تخت کو بلند کرنے میں آپ جیسے لوگ ہی پہل کرتے ہیں فی رفع رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا اٹھانا عرش عرش تخت کو کہا جاتا ہے یہاں یہ تخت کے معنی میں ہے اچھا شرع شریعت کو کہا جاتا ہے یہ شرعو بھی اسی سے شرعہ شرعو شروع کرنا ابتدا کرنا اچھا جی دیکھیں ذرا فی رفع عرش الشرع مثلو کا يشراعو شریعت کے تخت کو بلند کرنے میں آپ جیسے لوگ ہی ابتدا کرتے ہیں محل استشاعت یہاں پر رفع عرش الشرعی ہے دیکھیں بیٹا شرع فصیح کلمہ ہے لیکن ہمارے سامنے ترکیب میں ایسے انداز میں واقع ہوئے ہیں کہ زبان سے ان کو ادا کرنا مشکل ہے اس وجہ سے جو انا بیٹا یہ کیا ہے تنافور کلمات مجتمعاتان میں نے آپ سے کہا تھا مجتمعاتان کا مددہ بھی یہی ہے کہ فصیح کلمات جو ایسے انداز میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا زبان پر ساقیل ہوتا ہے ورنہ الگ الگ وہ فصیح ہوتے ہیں الگ الگ ان کے اندر تنافور نہیں ہوتا اب دیکھیں بیٹا اس کے اندر سقل اس طرح ہے فی رفع عرشی رفعون کے آخر میں جو انا بیٹا وہ کیا ہے عائن ہے اور عرشون کے شروع میں جو انا بیٹا کیا ہے عائن ہے دونوں حروف حلقی متحد المخرج حروف جو انا وہ اکٹھے ہوئے ہیں سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی ایک تو سقل یہ ہے اور دوسرا سقل یہ ہے عرش اور شرع دیکھیں عرش کو اگر الٹا کریں تو پھر یہ شرع بنے گا اس کے بھی حروف بالکل ایک ہیں عرش میں جو حروف ہیں شرع میں بھی وہی حروف ہیں صرف حروف کی ترتیب جو انا بیٹا وہ کیا ہے الٹی ہے تو لہٰذا یہاں پر جو انا خروف کا بھی تقرار ہے اور الفاظ کا بھی تقرار ہے خروف اور الفاظ کا اس طرح مکرر ہونا یہ زبان پر سقیل ہے سمجھ مانگئی فی رفع عرش شرع یہ محل استشاد ہے رفعون کے آخر میں عائن ہے عرشون کے شروع میں عائن ہے اور پھر عرش اور آگے شرع ان کے الفاظ حروف جو انا وہ کیا ہیں بلکل ایک ہے تو لہٰذا یہاں جو الفاظ ہیں بزاد خود اگرچہ فصیح ہیں لیکن جس انداز میں اکٹھے ہوئے ہیں جو ان کا ایک مرکب بنا ہے وہ جو انا بیٹا زبان پر سقیل ہے تو لہٰذا یہ تنافر کا کلمات مجتمعاتا ہے دوسری مثال لائسہ قربہ قبر حربین قبرو اچھا یہ لائسہ قربہ قبر حربین قبرو لائسہ افعال ناقصہ میں سے ہے قربہ مضاف ہے قبری مضافلہ مضاف ہے حربین اس کے لئے مضافلہی ہے تو یہ سارے مضافات اور مضافلہی مل کر یہ لائسہ کے لئے بنیں گے خبر مقدمہ آگے جو قبرون ہے آگے آخر میں جو لفظیں بیٹا وہ قبرون ہے وہ لائسہ کے لئے کیا ہے اس میں مؤخر ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں ہے لیکن وزن شہری کے لئے ہم اس کو قبرو پڑھتے ہیں قبرو وزن شہری کو برابر کرنے کے لئے اس میں جو تانوین ہے اس کو ہم زمع اشباعی سے بدل کر پڑھتے ہیں قبرو اس طرح پڑھتے ہیں دیکھیں لائسہ قربہ قبری حربین قبرو کہ حرب کی قبر کے پاس کوئی اور قبر بھی موجود نہیں ہے جنگل میں بیابان میں جو ہے نا وہ تنہا اس کی قبر جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے اب دیکھیں یہاں پر قرب قبر یہ محل استشاد ہے قرب اور قبر دیکھیں قرب جو ہے نا بیٹا وہ کتنا بہترین لفظ ہے آسان لفظ ہے اس کے اندر کوئی جو نا عائب نہیں ہے فصیح ہے آگے قبر قبرون قبر بھی جو نا بیٹا وہ کیا ہے فصیح لفظ ہے اس کے اندر بھی کوئی عائب نہیں ہے لیکن قرب اور قبر ترکید میں دونوں ایسی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا یہ زبان پر سقیل ہے کیونکہ میں نے عرض کر دیا حروف ایک ہی ہیں قرب میں بھی وہی تین حرف ہیں قاف رابا قبر میں بھی وہی تین حرف ہیں قاف با اور را ترتیب حروف کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کیا ہے ایک دوسر سے مختلف ہے بہرحال قرب اور قبر یہ دونوں ایسی جگہ پر ایسے انداز میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا جانا بیٹا ہو کیا ہے زبان پر سقیل ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آگے معی جانا وہ الورا کے ساتھ ہے اچھا لیکن شہر میں جانا یہ دوسرے مصرہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وَإِذَا مَعْلُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِ کہ میرا ممدوح وہ ایسا کریم ہے کہ جب میں اس کی مدح بیان کرتا ہوں تو لوگ بھی میرے ساتھ اس کی مدح بیان کرتے ہیں اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں تو پھر جانا میں اکیلا کیا کرتا ہوں اس کی ملامت بیان کرتا ہوں لوگ اس کی ملامت بیان نہیں کرتے وہ اتنا عظیم ہے اچھا اب اس میں دیکھیں امدحوہو امدحوہو اس کا جو تقرار ہے نا بیٹا یہ کیا ہے تقرار کی وجہ سے اس کے اندر کیا پیدا ہو چکا ہے اس سقل پیدا ہو چکا ہے حالانکہ امدحوہو یہ بہت زیادہ خود جانا وہ کیا ہے فسیخ کلمہ ہے لیکن امدحوہو میں دو بتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حاہ حبتی اور حاہ حوض یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں یعنی میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں حاہ اور حاہ قریب المخرج دونوں اکٹھے ہوئے ہیں سمجھ میں ہے کہ نہیں قریب المخرج دونوں کا اکٹھا ہونا بھی فساحت کے خلاف نہیں ہے آگے جو اس کا تقرار ہوا ہے یہ فساحت کے خلاف ہے سمجھ میں ہے بیٹا دیکھیں نا صرف تقرار بیٹا وہ کیا ہے وہ فساحت کے خلاف نہیں ہے اس طرح تو قرآن میں بھی تقرار موجود ہے سمجھ میں آگئے کہ نہیں آئے اوت الکتابہ کتاب اللہ ہے دیکھیں الکتابہ ہے اور آگے کتابہ ہے تقرار ہے لیکن وہاں پر کیا ہے پہرہ معرح باللہ میں اور دوسرا کیا ہے بیٹا وہ ناکیرہ ہے اس انداز میں ہیں سمجھ میں آگئے کہ نہیں آئی لیکن وہ اب جو انا سقیل نہیں ہے اگر سے وہاں پر تقرار موجود ہے اسی طرح وہاں پر بھی ہا اور ہا اکٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر تقرار موجود نہیں ہے تو جہاں پر دو قریب المخرج حروف اکٹھے ہوئے ہیں تقرار نہیں ہے اور جہاں پر تقرار ہے وہاں پر قریب المخرج حروف اکٹھے نہیں ہوئے ہیں اس لئے وہ فساحت کے خلاف نہیں ہے یہاں فساحت کے خلاف اس لئے ہے کہ امدحہو میں ایک بات تو یہ ہے ہا اور ہا قریب المخرج حروف اکٹھے ہوئے ہیں سمجھ میں آگئے کہ نہیں آئے اور دوسری بات امدحہو کا کیا ہے تکرار ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر کیا پیدا ہو گیا سکل پیدا ہو گیا سمجھ میں آگئی کہ نہیں ہے اسی طرح لمتہو لمتہو جو ہے نا اس کا بھی کیا ہے تکرار ہے اور تکرار ہونے کی وجہ سے جو نا یہ کیا ہے باعی سے سکل ورنہ امدحہو بزاد خود جو نا بیٹا میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو نا فصیح ہے لیکن اس کا تکرار باعی سے سکل ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تنافور کلمات مجتمعاتا کہا جاتا ہے کلام کا کیا ہونا زبان پر سقیل ہونا کلام کا زبان پر کیا ہونا سقیل ہونا اور اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بزادے خود فصیح ہوتے ہیں لیکن ایسے انداز میں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یا تو تقرار ہوتا ہے یا خروف ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی بہرحال کوئی بھی وجہ ہو تو وہ زبان پر اس کو ادا کرنا سقیل ہوتا ہے اور استقل کی وجہ سے جنہ اس کو کیا کہا جاتا ہے تنافور کلماتی مجتمعاتا کہا جاتا ہے